شہر لاہور میں یتیب اور بے آسرا بچیوں کے لیے محکمہ سوشل ویلفیر اور بیت المال نے کاشانہ سینٹر قائم کر رکھا ہے جس سینٹر میں ان بچیوں کو باپ کی شفقت اور ماں کی مانتا کا حساس ہوتا تھا لیکن گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک ویڈیو نے ان بچیوں کے مستقبل پر کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں یہ ویڈیو کاشانہ سینٹر سے ٹراسفر ہونے والی افشان لطیف کی ہے جنہوں نے سابقہ ڈی جی افشا کرن پر سنگین الزامات آئیت کیے ہیں نہ صرف سابقہ ڈی جی پر الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں بلکہ منسٹر سوشل ویلفیر اجمل چیما کی کار کردگی پر بھی بہت سارے سوالات اٹھا ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کم عمری میں کاشانہ سینٹر کی طالبات کی شادی کرانے میں ملوث ہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کاشانہ سینٹر کی بچیوں کی ایک ویڈیو بھی منظریام پر آئی ہے جس پر بچیا چیخوں پکار کر رہی تھی معاملہ حکومت پنجاب کے نوٹس میں آیا جس پر وزیر قانون نے کہا کہ ایک معمول کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ تھا اس مسئلے کو ایسی بڑھاوا دیا جا رہا ہے افشا لطیف نے ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اب اس تمام تر مسئلے کو لے کر افشا لطیف کیا کہہ رہی ہیں ان کے کیا الزامات ہیں سب سے پہلے ان کی ایک جھلک میرا نام افشا لطیف ہے میں کشانہ سوشل ویل فیر بیت المال کے ادارہ کشانہ لاہور میں سپریٹینڈنٹ کے فرائزر انجام دے رہی ہوں مجھے اس ادارہ میں چھے اپلر دوہزار انیس کو سپریٹینڈنٹ کے طور پر لیا گیا جب یہاں کساب کا سپریٹینڈنٹ کو ادارہ میں تیس مارچ کو رات گئے غیر متعلقہ آدمیوں کے دہتا پر ہنگامی طور پر ہٹایا گیا اور ساتھ ہی بورا عملہ چینج کر دیا گیا میں نے اپنی ایک کمپلین فوروڈ کی تھی یہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھ پر یہاں کی ڈریکٹر جنرل اب شاکران انتیاز کی طرف سے انڈر ایج لڑکیوں کی شادیاں کروانے کے لیے پریشر رائز کیا جا رہا ہے جن میں سولہ سال سترہ سال کی بچیاں شامل تھیں جن کا مقصد کچھ منظور نظر عالی حقام اور ایک سبائی وزیر کو نواز نہ تھا لطیف کے اٹھائے گئے انظامات بڑے سنگین ہیں اب انظامات جس پر اٹھائے جا رہے ہیں وہ منسٹر سوشل ویلفیر اجمل چیما صاحب ہیں سی ایم آئی ٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے براہ راست اس کا جواب جانتے ہیں بہت بہت شکریہ اجمل چیما صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے سابقہ سپرٹیننٹ ہیں افشا لطیف صاحبہ وہ جو الزامات لگا رہی ہیں اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی ساکھ متاثر ہو رہی ہے بلکہ ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اجمل چیما صاحب رات کی تاریکی میں دس بجے کے قریب بارہ بجے کے قریب آیا کرتے تھے بچیوں کے کمروں میں جایا کرتے تھے نازیبہ حرکات بھی ہوتی تھی یہ بڑے سگین الزامات ہیں چیما صاحب آپ کس طرح سے جواب دیں گے ان الزامات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شکریہ آپ نے موقع دیا اور انشاءاللہ یہ جو الزام لگا رہی ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا کوئی ثبوت بھی دے مارے ہر دارے میں انشاءاللہ اللہ تعالی نے یہ تفعیق دی ہے کہ ہم نے ہر دارے میں جا کر خود ویزٹ کیا ہے اور وہاں پہ ہم نے کیمرے انسٹال کرائے ہیں تاکہ ایسے گنہوں نے جرم کرنے والوں کا مو کالا ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بندہ اپنے ہی داروں میں کوئی ایسی کریپشن کرے یا ایسے ہی کوئی الزام بات جو ہے وہ اپنے دارے پہ آنے دے تو انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں جب ہم اب اس کی میں ہر فورم پہ جاؤں گا میں نے تو کچھ دن اس لیے برداشت کیا کہ شاید یہ کسی محکمہ کیا معاملہ ہے محکمہ ہی اس کو دیکھے گا اور جو محکمہ کاروئی کرے گا اس کا آگے سلسلہ بڑھے گا تو اب جب یہ میری ذات پہ آگی ہے اب انشاءاللہ میں اپنی ذات کو بھی کلیر کروں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس عورت کو یہ احساس ہوگا جو اس نے الزام لگائے ہیں بلکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کو یہ ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اور ادارے کو چھانبین کرنی چاہیے تھی ادارے نے یہ نہیں کیا اب افشان لطیف صاحبہ بزاتے خود عدالت چلی گئی ہیں اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہیں آپ کے خیال میں بہت اچھا نہ ہوتا کہ کلین چٹ آپ کو ادارہ دے دیتا ادارہ خود چھان پھٹک کرتا اس کے بعد فیصلہ ہوتا نہیں انشاءاللہ ادارے نے تو پہلے بھی اس کی انکوائری کی ہوئی ہے اور اسی کے کہنے پر کی ہوئی ہے یہ اس انکوائری کے پر کھڑی نہیں ہوئی اب چونکہ اس کو سزاؤ چکی ہے اس کی غلط بیانیوں کی وجہ سے اس کی غلط کارگردگی کی وجہ سے اب یہ اس چیز کو فیس نہیں کہا رہی اب صرف یہ میڈیا کا بہانہ بنا کر سہارا لے کر یہ عدالتوں کا وقت ضائع کرنا چاہتی ہے اور میں سمیتا ہوں ان کو کیا سزا دیئے سر آپ کے ادارے میں اس کو وہاں سے نہیں محکمہ نے وہاں سے ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے نا ادارے سے اور کس وجہ سے ٹرانسفر کیا ہے اسی غلط انفارمیشن کی وجہ سے اور اس کا وہاں پہ کریپشن کا جو ہے الزام آتا ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ جب یہ سسلہ شروع دیئے کا سر کہ ان کی اس ڈیس انفرمیشن کی وجہ سے ان کو موطل کیا گیا ہے ٹرانسفر کیا گیا یا پھر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں آپ کہہ رہے کہ ان کی اس ڈیس انفرمیشن کی وجہ سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے جی میں آپ کو دونوں چیزیں بتاتا ہوں کہ جب یہ امیقمہ سوشل ویلفرک دارہ کشانہ میں اس کو پوائنٹ کیا گیا تو کچھ عرصے بعد اس کی وہاں پہ بے ذابط گیاں پائی گئی تو جو ڈی جی سوشل ویلفرک تھی اس نے اس کے خلاف تھوڑی سی انکواری کی تو یہ اس کے خلاف ہوگی اس نے سیکٹری سوشل ویلفرک کو رپورٹ کی کہ ڈی جی نے آ کر بچیوں کے ساتھ بتمیزی کی ہے تو مجھے اطلاع ملی میں نے اپنے ڈریکٹر جو ہمارا الہور کا تھا اس کو میسج کیا کہ آپ پھر فور صبح دس بجے وہاں پہنچیں اور میں بھی انشاءاللہ وہاں پہ آ رہا ہوں وہ ڈریکٹر وہاں پہ پہنچا اس نے سارے حالات مجھے بتائے پھر میں نے اپنے پی آروں کے ذریعے چینل ٹوٹی ٹو اور لاہورنگ کو وہاں بھیجا اور میں اس کے بعد خود موقع پہ گیا ان چینلز کو میں ساتھ لے کر میں نے دارے کا وزٹ کیا بچوں سے انٹرویو کیا پورے محکمے کا وزٹ کیا دارے کا وزٹ کیا بلکل ٹھیک ہے چینلز وہاں پہ پہنچے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر موجود جو بچیاں ہیں ان کو چیئر پرسن سوشل ویل فیر ہم سے بات نہیں کرنے دیتی اور بچیاں یہ الزامات لگا رہی ہیں کہ وہاں سے دو لڑکیاں پہلے بھی غائب ہو چکی ہیں وہ لڑکیاں کہاں گئی ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں اور وہ واضح کر رہی ہیں کہ جو سابقہ ڈی جی تھی افشاہ کرن صاحبہ وہ بلکل ایسا کیا کرتی تھی وہ آتی تھی کمروں میں وہ بچیوں کو کہتی تھی کہ تم شادی کیوں نہیں کرتی اپنے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلاتی تھی اور ان کے لیے روم ڈیکوریٹ کراتی تھی اور شادیوں کا کہتی تھی یہ بچیاں کہہ رہی ہیں یہ بچیاں جو کہہ رہی ہیں یہ سب اس کی منگرد کہانی ہے جو ہے محترمہ کی کیونکہ ڈی جی کا اور اس کا پس میں اختلاف ہو گیا جب اس نے اس کی کریپشن پکڑی تو اس نے اس کے پر الزام لگانے شروع کیے وہ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جب انتاظہ پتا چلا میں تو اپنی بات کروں گا میں ڈی جی کی بات تو نہیں کروں گا ڈی جی کا جو ایشو ہے ڈی جی کا جب معاملہ وہ محکمہ کا معاملہ ہے وہ محکمہ دیکھے گا آپ دیکھیں گے میرا صرف بطالبہ جو بھی اس نے بات مجھ پر الزام لگائی ہے جب مجھے پتا چلا تو میں نے سوشل ویلفر کو فل فور وہاں پہ بھیجا اور وہاں پہ جا کر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس مجود ہے ڈاکومنٹری مجود ہے انکواری مجود ہے اگر اس کو وہاں پہ میں نے کوئی اس کے انگیز کو فیصلہ کرنا ہوتا چیما صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اور بے ذابطگیوں کے الزامات ہیں اب مجھے بتا دیجئے گا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے 6 اپرل 2019 کو اور یہ سسپنڈ ہوتی ہیں فارغ ہوتی ہیں 16 اگست کو یعنی وہ مشکل 4 سے 5 ماہ انہوں نے ایک محکمہ میں کام کیا ہے وہ کونسی بے ذابطگیاں اور کرپشن ہیں جو سامنے آگئی ہمیں بھی بتائیے دیکھیں یہ جب میں وہاں پہ مجود تھا تو اس وقت یہ سسپنڈ جب وہاں سے ٹرانسپر نہیں ہوئی یہ میرے جانے کے بعد ہوئی ہے میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ آپ فالو کریں داستری کو مجھے اطلاع ملی سیکٹری کی انفرمیشن ملی یارہ کو میں میڈیا کے ساتھ اپنے ڈریکٹر کے ساتھ دارے میں ویزٹ کے لیے گیا وہاں پہ میں نے تمام بچوں سے پوچھا پورے ستاف سے پوچھا اسی افشا لطیف سے انٹرویو لیا اس نے مجھے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی مجھے شک پڑا کہ شاید وہاں پہ ڈی جی کی انوالمنٹ ہے تو میں نے جو میرا رائٹ پانتا تھا میں نے سیکٹری سوشل ویلفر کو یارڈو کیا کہ آپ خود جائے اور آپ نے ڈریکٹرز کو دو تین سینئرز ڈریکٹرز وہاں پہ پوائنٹ کریں تاکہ اس واقعے کی پوری جو انکواری کریں آپ کے انکواری میں کیا بات سامنے آئی جیما صاحب جو میں نے نہیں کی انکواری میں تو اس معاملے میں ٹچ نہیں ہوا آپ کہنے کہ آپ نے پی ٹیم کو بھیجا وہاں پہ پی آروں کو بھیجا اب معاملہ یہ ہے جیما صاحب میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو انکواری کی تھی جب بارہ طریقہ انکواری کر کے مجھے فارورڈ کر دی تو میں تھوڑا سا آؤٹ آف سیشن تھا جب مجھے آ کر بتا چلا انکواری میں کہ انہوں نے ڈی جی کا خلاف لکھا ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈی جی کا خلاف جو محکمہ کاروی بانتی ہے وہ کریں تو انیس طریقہ کو میں ایزے وہاں سے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکواری کمیٹی نے ڈی جی کو قصور وار ٹھہرایا ہے کہ ڈی جی انتمام تر حرکات کے اندر ملوث تھی اس کے بعد افشا لطیف صاحبہ یہ کہتی ہے کہ میں نے چیم پنیسٹر پنجاب کو خط لکھا جب خط لکھنے کا معاملہ سامنے آیا تو اجمل چیما صاحب نے مجھے حراسہ کیا حراسہ کیا اس کے بعد سی ایم آئی ٹی نے مجھے بلایا جب سی ایم آئی ٹی میں مجھے جانا تھا تو مجھے پتا چلا کہ سی ایم آئی ٹی میں بھی اجمل چیما صاحب موجود ہیں اس لئے وہاں پر نہیں گئی یہ سب جھوٹ بو رہی ہے وہاں پہ اس کا جو رویہ تھا یہ میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے یہ سوشل ویلفر کی جو انکواری ہوئی تھی اس کی ڈاکومنٹری موجود ہے یہ جو اپنا سی ایم آئی ٹی کی انکواری ہوئی وہ موجود ہے یہ جو اس کے طرح الزام آتا ہے سارے میرے پاس موجود ہیں میرا ایک 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 چین ہے کہ یہ جب میں یارہ تریقل وہاں پہ گیا اور اس سے لے کر سٹل آج کے دن تک یہ مجھے ثابت کر دے کہ میں نے اس کو کسی جگہ پہ تھریڈ کیا ہو کسی جگہ پہ اس کو سنا ہو ہماری ٹیم آپ کے پاس موجود ہے یہ جو آپ کے پاس فائلز موجود ہے ریکارڈ موجود ہے ہماری ٹیم کے ہاتھ بھیجوا دیجئے گا ہم ضرور ان کو پڑھیں گے دیکھیں گے کہ آپ کی انکواری کیا کہہ رہی ہے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس وقت ان کو فارق کر دیا گیا سولہ اگست کو افشاہ لطیف صاحبہ کو ابھی بھی یہ کوارٹر کے اندر موجود ہے جو کوارٹر انہیں محکمے نے دیا تھا اور کوارٹر کو نہیں چھوڑ رہی تو کیا محکمے نے کوشش نہیں کی کہ کوارٹر واقعزار کرایا جائے یقین ان کو فارق کر دیا گیا تھا محترم جو اس کا رویہ ہے اس سے تمام دارے کے لوگ خوفزدہ ہیں اس کی حرکات کی ویا سے تمام دارے کے لوگ خوفزدہ ہیں میرا اپنی ذات تک یہ کوئیکچن ہے مجھے دارے سے کوئی یہ باتوں کا جواب دینے کا مجھے ضرورت نہیں ہے وہ دارہ جواب دے گا انیس طریقے کو میں جب ٹرانسفر ہو کر میں سی ایم ای ٹی میں آ گیا تو اس کے بعد مجھے اس سارے کیس سے میں دور ہو گیا نہ میرا کوئی اٹیچمنٹ رہی نہ میری کوئی انوالمنٹ رہی اگر یہ مجھے ثابت کر دے کہ میں نے کسی جگہ پہ اس کو فورس کیا ہو کسی جگہ پہ میں نے اس انکواری میں حصہ لیا ہو کسی جگہ پہ میں نے کوئی شامل ہو کر کوئی بات کی ہو تو میں گناہ گاری کا ثبوت دوں گا اگر اور بلکہ میں آپ کو ایک وضاحت کروں کہ ایک دن میں اچانک سی ایم ای ٹی میں بیٹھا تھا تو یہ وہاں پہ مجود تھی اور رو رہی تھی تو میں نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا میں نے کہا بیٹا آپ کیا مسئلہ ہے میری بین کیا مسئلہ ہے اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ ہوا رہی ہے میں نے ٹریکٹر کو وہاں پہ چیئرمن کو آپ ان سے بیان لیں ان سے نوڈ کریں کہ دفتر میں دس بڑے سینئر افیسر موجود تھے ان سے پوچھیں بہت بہت شکریہ آجمل چیما صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما آجمل چیما ہمارے ساتھ موجود تھے سرکاری محکموں میں ٹراسفر پوسٹنگ کے ایک معمول کی کارروائی گردانہ جارہا ہے اس تمام طرح معاملے کو اس کارروائی کو بنیاد بنا کر پروپاگنڈا کرنا جہاں اداروں کی ساتھ کو مجروح کرتا ہے وہی پروپاگنڈا کرنے والے افسر کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں کاشانہ لاہور کا معاملہ انتہائی سنجیدہ نویت کا ہے انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور اس معاملے پر سوال اٹھانے سے پہلے ستاون بچیوں کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے تھا اس وقت وزیراعالہ پنجاب اور لاہور کی انتظامیہ کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو سابق ستر عاصف علی زرداری کی سہت اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی سہت کے معاملے پر دستک دیں گے ہمارے ساتھ لیں گے